سوال ہے ہم نے دیکھا مشرقین کی بھی دعا قبول ہوتی ہے پر کیسے کسی بھائی کا سوال ہے کہ ہم نے دیکھا یا شاید یہ کہنا چاہتا ہوں گے ہم نے سنا مشرقین کی دعا بھی قبول ہوتی پر کیسے تو کہیں آپ نے سنا ہوگا کہ مشرق کی بھی دعا قبول ہوتی ہے لیکن کیسے تو دیکھیں اصل اللہ کا قانونی ہے کہ مشرق کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جو شر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا دعا اصل میں ایک عبادت ہے اور قرآن میں اللہ تعالی نے کہا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عامل برباد ہو جائیں گے تو شرک سے عامل برباد ہو جائیں گے تو مشرک دعا کرے گا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی وہ قبول نہیں ہوگی البتہ ایک شکل ہے کہ مشرک ہو کافر ہو کوئی بھی ہو اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالی اس کی دعا سننے گا وہ یہ کہ وہ مظلومیت کی حالت میں مظلوم ہو اگر کوئی مظلوم ہے کوئی مشرک ہے کافر ہے اس پر کسی نے عطیہ چار کیا اس پر کسی نے ظلم کیا تو چاہے وہ نون مسلم ہو کافر ہو یا مشرک ہو کوئی بھی اگر اس پر کسی نے ظلم کیا اس کو ستایا بلا وجہ اس کو تنگ کیا اور وہ اللہ کو پکارے تو اس کی آہ لگ سکتی ہے اس کی دعا اللہ تعالی قبول کر سکتا ہے کیونکہ مظلوم کی جب دعا قبول کرنا ہوتا تو اللہ تعالی وہاں پہ اپنا کوئی اصول نہیں دیکھتا ہے جو اللہ تعالی کی اصول ہے نا کہ مشرک کی عبادت قبول نہیں کر گئی یہ اصول توڑ کے اللہ تعالی مظلوم کی بات کو سنتا ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مشرکین کی دعا بھی قبول ہوتی ہے کیسے تو اس طرح سے مشرکین کی دعا قبول ہوتی ہے کہ وہ مظلومیت کی حالت میں ہو اور اللہ تعالی کو پکار ہے تو اللہ تعالی ان کی پکار سن سکتا ہے اس کے علاوہ اگر اسی دنیا میں کوئی مشرک اللہ کو پکارتا ہے کسی مصیبت میں اور اللہ سن لیتا ہے تو اس کا اللہ کا معاملہ ہے آخرت کے اتبار سے اللہ تعالی کا یہ قانون ہے کہ اس کی عبادت کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور مشرکین کے لئے اللہ تعالی کی ہاں جو سزا ہے وہ جہنم میں لیکن اس دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی اچھا کام کیا تو اللہ تعالی اس کا بدلہ اسی دنیا میں دے دے یا کوئی مشرک کسی مصیبت میں فسا ہے اللہ کو پکار رہا ہے تو اگرچہ مشرک ہے مظلوم بھی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس کی پکار سن لے اس کو کچھ نواز دے اسی دنیا میں کیونکہ اس نے کچھ اور اچھے کام کیوں ہوں بھلے کام کیوں ہوں تو اس کا بدلہ اللہ تعالی اسی دنیا میں دے دے یہ ہو سکتا ہے تو مشرکین کی بھی دعا قبول ہوتی ہے کیسے قبول ہوتی ہے ایک دو شکل میں نے آپ کو بتائیے باقی اللہ تعالی اور اس کا معاملہ ہے کسی طرح سے بھی اللہ تعالی اس کی دعا کسی موقع پر قبول کر سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد یاد رہے کہ یہ اصول ہے کہ بغیر توبہ کے اگر کوئی مشرک مر گیا تو اس کے لئے معافی نہیں ہے اللہ تعالی کا اقتل قانون ہے تو یہ وضاحت ہے آپ کے سوال کے جواب میں امیدہ کی بات آپ کے لئے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں